آج جو جاہل جپٹ مچھبک بلہب مردود ہے ان کے سامنے آپ لج لج آتے ہو ان کے سامنے درتے ہو ان کو اس لیے چھوڑتے ہو تاکہ تم زندہ رہ سکو تمہاری جمعیت رہے تمہارا درلیوم رہے تمہاری مدر سے رہے خانک ہو ایسے اداروں پر اگر تم نے پوری قوت کے ساتھ وہ والا راستہ اختیار نہیں کیا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ برمایا ہے کہ کمزور مت پرنا بزدل مت ہونا رنجیدہ مت ہونا غمگین مت ہونا تم بالا تر رہو گے بالا دست رہو گے بلند تر رہو گے اگر مومن رہو گے اگر مومن باپ مجھے بتائیے اگر ہم بالا تر اور بالا دست نہیں ہے تو قرآن کی زبان میں ہم مومن نہیں ہیں اللہ کہتا ہم مومن رہو گے ہو گے تو بالا تر ہو گے الْأَعْلَوْنَ کا لفظ بولا گیا ہے تو ہم بالا تر کیوں نہیں ہیں اب میں بتاؤں آپ کو ایک تو وہ بات ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑا گیا صحابہ کا طریقہ چھوڑا گیا عالمیت کا طریقہ چھوڑا گیا اور فرقوں میں مت بٹنا پارٹیوں میں جتوں میں جماعتوں میں جمعیتوں میں اور مختلف حلقوں میں مت بٹنا مت بٹنا اللہ کہتا ہے اور آپ کا داؤں گاؤں بٹا ہوا ہے آپ کا قبیلہ قبیلہ بٹا ہوا ہے آپ کی جماعت اور جماعت بٹی ہوئی ہے تو پھر تیہ ہے خدا کی قسم کو اللہ کی طرف سے تیہ ہے کہ سوائے نامورادی اور ذلت کے کچھ نہیں لے کر مزید اس کے اندر کسی بھی جماعت یا کسی بھی ادارے پر ذرہ برابر بھی کوئی تنقید کرنا یہ ہمارے پروگرام کے موضوع کے خلاف ہے اور ہم بہت ہی عدب کے ساتھ درخواست گزار ہیں کہ حضرت ہمارے جو ادارے ہیں دعولم دیوبن یا جمع تنمائی ہند ان کے تعلق سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہمارے موضوع کے خلاف ہیں اور ہم ان باتوں کا مکمل طریقے سے بائیکارٹ کرتے ہیں اور حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی مجلس میں جمع تنمائی ہند یا دعولم دیوبن کے تعلق سے کوئی بھی نازیبہ یا تنقیدی تفسیرہ نہ فرمائیں بلکہ اس سے گریز فرمائیں جمع تنمائی ہند اور دعولم ہمارے دل کا ٹکڑا ہے اور ہمارے قلب جھگر ہے اور ہمارے ایمان کا ایک جز ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور قلبی اعتبار سے ہمارے قلبی جذبات ان اداروں سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے حضرت سے درخواست ہے کہ آئندہ اس کا خاص خیال رکھیں گا دعولم دیوبن اور جمع تنمائی ہند یہ ہمارے ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور انہیں کے خیال سے سوفی صدھ ہمیں اتفاق ہے جو شخصیت ہو یا کوئی بڑے سے بڑا علمی فلسفی ہو ہم اس کی بات سے ان کے تعلق سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں ہمارا مسئلہ دعولم دیوبن ہے اور جمع تنمائی ہند ہے جو ان کے خلاف بات کرے گا ہم اس کا سو فیصد بائی کارٹ کرتے ہیں ہمارا یہ اجلاس بائی کارٹ کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے بائی کارٹ کر سب ہی بائی کارٹ کرتے ہیں ہم اپنے اکادر دیوبن سے جڑے ہوئے ہیں جمع تنمائی ہند سے جڑے ہوئے ہیں حضرت مولا سید محمود عصد مدنی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے کارنامہ اور ان کی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں ان کے نظریہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کی سوچ سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور ان کے مشن سے ہم آنکھ سے آنکھ ملا کر اور کاندھے سے کاندھے ملا کر کے ہم پوری زندگی کام ہوترتے رہیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر تعایف فرمائے سبھی حضرات ساتھ ہیں محمود عصد مدنی اور تعلق دیور کے مشن سے سو پیزن اتباق ہے انشاءاللہ